ہالیلویہ میں ہی ہالیلویہ 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 میں ہی ہالیلویہ یہ ایرسٹورٹل جو ایک سمائے کے بہت بڑے گیانی تھے ان کے نام اتحاس میں آتا ہے وہ کہتا ہے سب سے گعانی انسان جس کے نام آج اتحاس میں ہے وہ گعانی انسان یہ کہتا ہے کہ جب اندھیرے کے سمائے ہو ہم لوگ کے فوکس ہم لوگ کے دھیان صرف روشنی میں رہنا چاہیے وہ روشنی کیا ہے کون ہے یہ یشو مسیح جسے آج بہت سارے انسان لوگ پسند نہیں کرتے مسیح کو جب اس دنیا میں بھیجا گیا تھا اس کو صرف اس دنیا میں بھیجا نہیں گیا تھا لیکن انسان کو راستہ دکھانا لے کے دید دکھایا گیا تھا وہ تھا روشنی اور وہ روشنی کے بارے میں بہت خوبصورتی سے یہنہ بھی کہتا تھا جو یہنہ خدا سے پیار کرتا تھا اور ہمیشہ خدا سے سک کے بیٹھ کے رہتا تھا وہ یہنہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے شاکشی دے رہا ہوں وہ شاکشی دے رہا ہوں وہ روشنی کی شاکشی جو روشنی کو ہم لوگ دیکھا ہے جو روشنی کے ساتھ ہم لوگ اٹھے ہیں جو روشنی کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہیں وہ روشنی کے جس کے بھی وہ سے ہم لوگ بات سنے ہیں ہم لوگ یہ پریشانی سے جیتنا ہے جو پریشانی ہم لوگ کو گھیر کے رکھا ہے جو پریشانی سے آپ جوج رہے ہیں جس سے بھاگنے کے لیے آپ بہت سارے چیز میں اپنے دھیان کو بیٹھا رہے ہیں بہت سارے نشی کو پکر لے رہے ہیں بہت سارے چیز میں آپ لوگ انڈلج ہو رہے ہیں آپ لوگ بھٹکا رہے ہیں آج دیکھیں یہ ٹیکنالوجی بھی یہ ایک ایسے فون نکل یہ ہے جس کو کہہتا ہے فلکر آپ شوی بھی اپنے فون کو شیک کیجئے گا سندے سم آپ کے پچھر بتائی جائے تو اس میں ایڈ میں دکھا رہا ہے کہ وہ آدمی ایک گندہ لڑکی کا فوٹو دیکھ رہا تھا اس کے بی بی جیسے پیچھے سے آ رہا وہ بی بی اس کے فون کو دچھاکے لگی وہ ایسا کیا سر نے سم فوٹو بدل گیا اور دوسرے فوٹو کو اس کے بی بی دیکھا تو سندھیہ نہیں کیا کوئی سندھیہ نہیں کیا ایسے ایسے ٹیکنالوجی آج ہاتھ میں دیا جا رہا ہے جہاں پڑی آپ چھپ چھپا کے چیٹ کر سکتے ہو ایسے ایسے ایک بنایا جا رہا ہے جس سے آپ لوگ چھپ چھپا کے آپ لوگ گلت گلت کام کر سکتے ہو آج ایسے ایسے میسیجز بنایا جا رہا ہے جو سب میسیجز کو آپ لوگ رکھ سکتے ہو پرائیپٹ بنا سکتے ہو گندے گندے بات کو کر سکتے ہو آپ کو ہر ایک سائطہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گناہ کے جیون میں چلتے رہیں آپ اپنے جیون کو وہ روشنی سے دور رکھیں لیکن وہ روشنی کھٹ کٹا رہا ہے ہر ایک گھر کو جو گھر وشواس کرتا ہے یا جو گھر وشواس نہیں کرتا پریشانی سے ہم لوگ دوک جا رہے ہیں پریشانی سے آتما کیا کر رہے ہیں انسان لوگ پریشانی سے آج ہی بہت انسان لوگ سوچنا ہی نہیں چاہتا ہے اسی لئے وہ لوگ نشہ کرتے ہیں وہ لوگ دارو کا سہارہ لے رہتے ہیں وہ لوگ ہر ایک چیز کے سہارہ لے رہتے ہیں کہ اپنے مائن کے اولوک آنٹر کر سکے اپنے دھیان کو اولوک بھٹکا سکے اپنے دھیان سے اولوک بچ سکے اپنے بھوششے کے جیان سے اولوک بھر سکے کوئی اپنے پاس لائف سے ڈرتا ہے تو کوئی اپنے بھوششے سے ڈرتا ہے سب دردر کے جی رہا ہے ہر ایک انسان سوچ میں جی رہا ہے ہر ایک انسان بھٹکا کے جی رہا ہے بھٹک چکا ہے ہر ایک انسان بچن دیا جا رہا ہے بچن کو ہم لوگ وشواس کر رہے ہیں اور بچن کو وشواس کر کے جیسے دو تین دن ہو رہا ہے شیطان اپنے اگنی کے ہر ایک وان کو بھیستا ہے اور وہ وان ہم لوگ کے جیون میں سندھیے کے طرح کام کرتا ہے پھر وہ جو بچن ہم لوگ وشواس کیے وہ بچن کے ہم لوگ سندھیے کرنے لگتے ہیں ہم لوگ جیسے اپنے دھیان مسیح میں بیٹھاتے ہیں بیسے کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے کہ ہم لوگ کے جیان بھٹک جائے تو ہم لوگ کے کہہ رہے ہیں it is during our darkest moment that we must focus to see the light ہم لوگ کے دھیان مسیح میں رہنا چاہیے آج میں اٹھو اچھا دکھانا چاہتا ہوں ماتی چودہ ماتی چودہ کے اٹھائیس میں پٹلز کے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ ہوا جو پٹلز یہ تو وشواس کرتا تھا کہ مسیح کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن لوگ پٹلز اپنے جیون کے سمسیح سے کبھی نہیں لگ پاتے وہ ڈرتا تھا وہ ڈر رہو تھا اور شیطان اس کے جیون میں ڈر کام کراتا تھا اور وچن میں کہتا ہے اٹھائیس میں چودہ کے اٹھائیس اٹھائیس میں کہہ رہا ہے لارڈ اٹھائیس میں کہہ رہا ہے پیٹر ریپلائی تیل می تو کام آن ٹو دو ووٹر اب جب وہ لوگ ایک بری طوفان میں بھس چکے تھے خدا ان لوگ کے ساتھ نہیں تھا لیکن انہوں نے چل کے آرہا تھا پہلے ان لوگ سوچا کی بھوت ہے کوئی آکمہ ہے کہ چل کے آرہا ہے وہ لوگ ڈر چکے تھے اور خدا نے بولا ڈرو مت میں ہوں کتنے بار انہوں نے یہ سوال کیا ہے ڈرو مت جشوہ ایک کے نو میں وہ کہہ رہا ہے کیا میں نے تجھے یہ آگیا نہیں دی کہ سہاس کر وچن کے کتنے جگہ میں ہم لوگ کو دکھایا جا رہا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے ڈرو مت ڈرو مت سہاس کرو سہاس کرو کتنے جگہ میں وہ کہہ رہا ہے کہ بولو وہ پہار کو گر جانے وہ تمہارے بات کو مانے گا اگر تم وشوہ سرکتے ہو اگر تم وشوہ سرکتے ہو تو وشوہ کی مہیمہ کو دیکھو گے تو کیا وشوہ سرکتا ہے خدا نے اس سے پوچھا اور انہوں نے کہا ہاں میں وشوہ سرکتا ہوں کہ تو مجھے ایک چکتہ ہی دے سکتا ہے اب ایک چکتہ ہی پایا اور بولنس بھی بولنس بھی ایک ہی بات کہہ رہا ہے خدا اگر تُو ہے تو کہے مجھ کو کہ میں پانی میں چل کے تیرے پاس آؤ خدا نے اسے کہا خدا نے اسے کہا آؤ اور وہ بولنس پانی میں چلنے لگا جب تک وہ خدا کی طرف دیکھ رہا تھا جب تک وہ روشنی کے طرف دیکھ رہا تھا وہ اپنے ہر ایک پریشانی کے اوپر میں تھا وہ اپنے ہر ایک پریشانی کے اوپر سے چل کے جا رہا تھا لیکن جب بھی تیس میں کہتا ہے then پیٹر got down out of the boat walked on the water and came towards jesus but when he saw the wind he was afraid and beginning to sink بچن نے کہہ رہا ہے کی جب انہوں نے وہ تُو فان کو اس کا دھیان مسی پہ تھا جب تک اس کے دھیان مسی پہ تھا وہ چل رہا تھا لیکن جیسے اس کے دھیان ہٹا اور تُو فان کو دیکھنے لگا اس کے اندر میں در پہن گھوز گیا اس کے اندر میں در گھوز گیا اور جیسے ڈرڈ گھوزا وہ دُوپنے لگا ہم لوگ جب تک مسی کے طرف دیکھتے ہیں اس کے بچنوں کے طرف دیکھتے ہیں اس کے بچنوں کو سنتے رہتے ہیں تب تک ہم لوگ اپنے اپنے شالی کے اوپر میں رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں جیسے ہم لوگ کے دھیان ہٹکتا ہے جیسے ہم لوگ کے دھیان بھٹکتا ہے ویسے ہی ہم لوگ دُوپنے لگتے ہیں اس لئے آپ کی جیون میں کوئی بھی پریشانی ہو وہ پریشانی بڑا نہیں ہے جب تک آپ مسیح کے اوپر اپنے دھیان رکھیں اپنے دھیان مسیح کے اوپر رکھئے ان کے وچنوں کے اوپر رکھئے دھیان دو چیز سے پایا جاتا ہے ایک دھیان ایک چیزوں پہ آکھ 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 دوسرے ہوتے ہیں کیا یہ دونوں چیز میں دھیان لگتا ہے اور خدا نے یہ دو چیز ہم لوگوں کو دینا چاہتا ہے جس سے ہم لوگ دیکھ سکے اس کے مہیمہ اس کے گورب میں کل کے بعد کرتا ہوں اس سے میں یہاں پر یہ ایک یہاں پر یہ ایسے پارے میں بہت کوئی ہے زیادہ ہندو لوگ رہتے ہیں ہم لوگ کے پارے میں ہم لوگ جہاں پڑی لوکالیٹی ہے یہاں کے جتنے پارٹی آفیس کی جتنے تھے یہ لوگ زیادہ اپنا ہمیشہ کیا کرتے تھے ہم لوگ کی بیرود کھڑا ہو جاتا تھا میرے پاپا کے بیرود کہتا تھا میرے ممی کے بیرود کہتا تھا اور جو انسان سب سے زیادہ کہتا تھا یہاں تک وہ انسان ایک پڑھا کے مجھے تھیٹننگ ہی دیا تھا اور تب میں مسیح میں آ چکا تھا اور جب وہ مجھے تھیٹننگ دیا اور وہ تھیٹننگ پانے کے بعد میں کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ مسیح کے بچن میرے اندر میں تھا میں اگر کچھ کرتا تو میرے لاتوں کا نیند پورا حرام ہو جاتا میرے اندر میں لڑائی ہونا چالو ہو گیا اور میں نے اپنے آپ کو لڑکے کہیں نہ کہیں اس کے لیے دعا کر اور دعا کرنے کے بعد کچھ دن پہلے اس کے گھر کے بیٹے ایسے ایک حالت ہاتھ سمیں پھنس چکا تھا کہ اپنے گھر میں مار رہا تھا اپنے ماں بہن کو گالی دے رہا تھا تو وہ ایک بھائی کے پاس گئے تو وہ بھائی اسے کہا کہ آپ لوگ کہاں سے رہتے ہیں تو وہ نے ہم لوگ کے ایریہ کے بارے میں کہا اور جب ہم لوگ کے ایریہ کے بارے میں کہا تو وہ بولا آپ کو میرے پاس کیوں آئے وہی پر یہ ایک بھائی ہے جاؤ اس کے پاس لے کے جاؤ تو وہ آپ کے ہر ایک پریشانی کو دور کر سکتا ہے آپ میرے پاس کیوں آئے تو پہلے بار وہ انسان لوگ جو ہم لوگ کے بھروت میں ہمیشہ کھڑا ہوا ہمیشہ ہم لوگ کے بھروت میں یہ پارا میں کہتے گئے اور ہلیک انسان کو غلط میں کر دیا تھا یہاں تک ہلیک کوئی ہم لوگ کو نفرت کے آنکھوں سے دیکھتا تھا وہ انسان کس دن آگے اس کے بیٹے کو ہم لوگ لے کے گئے ہیں وہ کسی کے بات سننے والوں میں سے نہیں تھا اسے وچن دے دکھے میں نے اسے کہاں کی تو رہاب میں جا اور وہ آسانی سے جب رہاب میں گز گیا اس کے ماں پر پھراہ آسچریہ کر رہا تھے یہ کیسے ہوا یہ کیسے ہوا وہی پریوار جو ہم لوگ کے بھروت تھا خدا نے اس کو لے کے آئے میرے پاس ایسے پریشانی میں جو پریشانی میں وہ لوگ کسی سے کہہ بھی نہیں پا تھا وہ لوگ دھون پہا دھون رہا تھا کہ کیسے کر کے چھوڑ اسے چھڑایا جائے جو نشہ وہ پکڑ چکا اس کے ماں باپ بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا اب جب نے اسے گھر پہ گیا وہی انسان جو ڈالی دیتا تھا جو ہم لوگ کو اتنے گندے گندے سکین کیا وہ میرے سامنے خراؤ کے رو رہا تھا اور میں نے اسے پکڑ کے کہا کہ رو مات تمہارے بیٹا ٹھیک ہو گیا اس کے ماں اس کے بہن میں اپنے پاس ہاتھ جوڑ کر کے وہ خدا کی رحمت ان لوگ کے ساتھ ہوتا ہے جو خدا کے بچنوں میں چلتا ہے جو خدا کے بچنوں کے اپنے دل میں رکھتا ہے اور یہ رحمت آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہے جب ہم لوگ بڑے بڑے پریشانی کو وہ اسے نہیں دیکھتے جیسا شیطان چاہتا ہے ہم لوگ دیکھیں ہم لوگ کمپلین کرے ہم لوگ بشواس کو کمپلین کرے ہم لوگ سندیے کرے ہم لوگ ڈرنے لگے نہیں لیکن ہم لوگ سامنا کرتے ہیں برائی کو اچھائی سے سامنا کرتے ہیں تکلیف ہوتا ہے کی کی برائی مجھ میں نہیں ہے لیکن خدا کے بچے لوگ جب کچھ کرنے ہی پاتے ان لوگ روتے ہیں ہم لوگ وہ بچے ہیں جب ہم لوگ کچھ کرنے ہی پاتے کہ اپنے تکلیف کسی کو بتانے ہی پاتے ہم لوگ خدا کے پاس آکے روتے ہیں اور وہ ہم لوگ کے ہر ایک آنسو کے قیمت عدا کرتا ہے ہر ایک آسو کے جو موتی بن کے اُبھر آتا ہے اس کی ہر ایک قیمت کو وہ عطا کرتا ہے لیکن جو روشنی کے ساتھ نہیں چلتا وہ روتے رہتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جو گیان میں فوکس نہیں رکھتا جو اپنے دھیان مسیح پہ نہیں رکھتا وہ لوگ سب دھوٹ کے دکھر جاتا ہے آپ کے جیون میں ابھی کوئی بھی پریشانی ایسا ہو بڑا کرزہ میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں یا آپ کے کوئی بیماری ایسا ہے جو آپ کے جان لیوا ہے یا آپ کوئی ایسے پریشانی ایسا ہانتی سے بھوگ رہے ہیں جیسے کہ آپ کے بھروت میں آپ کے گھر والے لوگ سب کھڑے ہیں ڈنڈے کی آوشکتہ نہیں ہے لیکن خدا کی وچنوں میں چللے کی آوشکتہ ہے آپ کو بھولایا گیا ہے اسی لئے کہ آپ کے لئے یوجنا ہے اور وہ یوجنا ہے کہ آپ خدا کے وچنوں میں چلے آپ خدا کے آواز کو پہچانے آپ ان کے آواز کو پہچان کے ان کے دعا چلیں آپ اگر ان کے بچے ہیں تو ان کے آواز کو سن کے چلیے کیونکہ آپ جب ان کے آواز کو سن کے چلتے ہیں ایک انسان کہتا ہے کیوں کیوں ایسا ہوتا ہے بار بار دیکھئے میں ایک کہانی کہ آپ رو کہنا چاہتا ہوں بہت خوبصورت کہانی ہے دو تو ریٹائیڈ ایک تیچر ریٹائیڈ تھا اور ایک تو ریٹائیڈ کرنل تھا اب ریٹائیڈ کرنل اور یہ تیچر دونوں اگل بگل رہتے تھے اور دونوں ہی بہت بورے ہو چکے تھے اور دونوں نے ان لوگ کے گھر کے باہر میں ایک انگلہ تھا بڑا سار اور وہ بڑے ورینڈا کے طرف انہوں نے سوائل ٹھیک کر مٹی ٹھیک کر انہوں نے سوچا کہ میں اس میں ایک خوبصورت گاچ کو بھونگا میں اس میں ایک خوبصورت پیر کو بھونگا تو جب انہوں نے کیا تو اس کے پاس والے کرنلے بھی ان کی کام کیے اور دونوں نے پھر اس کو دیکھنے لگے وہ پیر کو اور جب دونوں وہ پیر کو دیکھنے لگے کرنل کی جو پیر تھے وہ ہمیشہ جا کے اس سے اتنے دیکھ بھال کرتا تھا ہمیشہ روز پانی دیتا ضرورت سے زیادہ وہ پانی دیتے جاتا تھا اور ضرور سے جاتا ہے اسے پانی دیتے جاتا تھا اور وہ سنگل سے وہ اس سے بھی جلدی ہرہ بڑا ہو کے بڑا ہو گیا اور وہ جلدی خوبصورت بھی بن گیا اور وہ ٹیچر کے جو جگہ تھا وہ اتنے ہرہ بڑا نہیں تھا وہ اتنے لمبے چورے نہیں تھا تو ہمیشہ کرنل اپنے آپ کو بہت گرب کرتا تھا کہ اس کے جو بڑے برانہ میں جو انہوں نے بھولا ہے وہ پیر بہت سارے بڑے ہو گئے اور بہت خوبصورت ہے اس سے بھی خوبصورت ہے ایک دن کیا ہوا اس کے گھر میں توفان آیا اور جب توفان آیا دیکھا کہ ہر ایک پیر گر چکا لیکن وہ انسان جس کے جو ٹیچر تھے اس کے پیر صرف نہیں گیا اور یہ کرنل پریشان ہو گیا اور پریشان ہو کہیں وہ کرنل پوچھنے لگے یہ ٹیچر کو کہ ہر ایک پیر گر گیا لیکن تم نے ایسا کیا کیا اپنے پیر کے ساتھ کہ تمہارے پیر نہیں گیرا میں نے تو اپنے پیر کو ہمیشہ پانی دیا اس کو جتنے جتنے صورت کی روشنی کی ضرورت تھا سب کچھ دیا لیکن میرا پیر گر گیا تم تو اپنے پیر کو اتنا دیکھ بھال بھی نہیں کرتا تھا تم تو اپنے پیر کو اتنا دیکھتا بھی نہیں تھا لیکن تمہارا پیر کیسے نہیں گیرا مجھے بتاؤ انہوں نے کہا بھائی صاحب شاید آپ پیر کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں جب پیر کو پانی آسانی سے مل جاتا ہے تو پیر کی جو جڑ ہے اسے ضرورت نہیں ہوتا ہے کہ وہ پانی کو ڈھونے مٹی میں وہ اپنے جڑ کو کبھی بڑھاتا نہیں ہے لیکن انہوں نے کیا کیا ٹیچر نے کہا کہ میں نے اسے ہمیشہ کم پانی دیا کہ وہ اپنے جڑ کو مٹی میں بڑھے اور پانی کو خود سے کھوچے کیونکہ وہ اگر پانی کو خود سے کھولے گا وہ اور مجبوث بنے گا تو خدا بھی ہم لگ کے دھیون میں ایسے ایسے سمائے ایسے ایسے دوران آتا ہے جب ہم لگ کو لگتا ہے کہ ہم لگ کو دورنا پڑے گا ہم لگ کو کھوچنا پڑے گا ہم لوگ کمپوٹیبل نہیں رہتے ہیں ہم لگ کو دورنا پڑتا ہے ہم لگ کو فوکس لگانے کے لئے طاقت لگانا پڑتا ہے لیکن جتنے آپ فوکس لگا رہے ہیں خدا کے بچنوں کو سننے کے لیے آپ کے جر اتنے ہی مجبوط ہو رہے ہیں وشواس میں آپ کے جر اتنے ہی مجبوط ہو رہے ہیں وشواس میں اس لیے کسی کے گھر میں اگر پریشانی ہو جو لوگ دکھاوا کرتا ہے وشواسی ہے وہ لوگ دھر سے گر جائے گا وہ لوگ دھر سے اپنے انوشواسی دکھا دے گا لیکن جو لوگ بشواسی ہے وہ لوگ کے گھر میں توفان پہ توفان آتے رہتا ہے لیکن وہ گھر کھڑا رہتا ہے اس کی بنیاد نہیں ہل سکتا کیونکہ اس کی بنیاد خدا یشو مسیح ہے یشو مسیح اس کے چٹان ہے جسے ہلایا نہیں جا سکتا کیونکہ چٹان اگر کسی کے اوپر گرے تو وہ ٹوٹ کے دکھر جاتا ہے اگر چٹان کے اوپر میں گرے وہ تب ہی بھی ٹوٹ کے دکھر جاتا ہے وہ ایسے چٹان ہے کہ وہ چٹان آپ کے اوپر گرے یا آپ چٹان کے اوپر گرے ٹوٹیں گے تو آپ ضرور اسے لئے بہت سارے انفشواسی لوگ کہتے ہیں he was the greatest teacher greatest teacher اس کے طرح کوئی گروہ تھا ہی نہیں اس دنیا میں اس کے وجنوں کے دورہ آج بنیاد بنایا گیا ہے اس دنیا میں جسے ہم لوگ ڈیموکریسی کہتے ہیں اس کے وجنوں کے دورہ ہم لوگ سمجھ پائے کہ human rights کیا ہوتا ہے منشے کے rights کیا ہوتا ہے جیون کے ملے ایک مطلب مسیح کی دورہ وچنوں کے دورہ ہم لوگ پائے ہیں آج بھی کوئی کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کے وچن انسان سے بات کرتا ہے لیکن مسیح کے وچن ہر ایک انسان سے بات کر سکتا ہے سمجھ بدل جائے دین بدل جائے لیکن اس کے وچن کبھی نہیں بدلتا اس کے وچن ہر ایک انسان سے بات کرتا ہے ایر ایلیویٹ آپ کون ہے آپ اگر دھیان دیں اپنے وچن میں یہ وچن آپ کو بدل سکتا ہے